دینگی کی روک تھام کے سلسلے میں نوے شہرائے قائد آزم پر پریس کانفرنس ہوئی جس میں صوبائی وزیر صحت خلیل ظاہر سندھو، سیکیٹری ہلتھ حسن اقبال، کمیشنر امداد اللہ بوسال، ڈی سیو نسیم صادق، ڈاکٹر فیصل مسود، ڈاکٹر وسیم اختر اور جواد رفیق ملک سمیت دیگر افسران موجود تھے اس موقع پر صوبائی وزیر قانون رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھی دینگی کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت نے مثالی اقدامات کیے تھے اور اس سال بھی تھوس حکمت عملی اپنائی ہے دیسٹر لیول کے اوپر جتنے بھی پوائنٹس بنتے ہیں وہ بقیدہ یہاں پہ ٹائر ہیں یا جہاں جہاں پہ بھی لاروہ کی حفظہ جو اب ہو سکتی ہے اس کا بقیدہ جو ہے وہ نمبر دیا گیا ہے تو ان تمام یعنی پوائنٹس کو چیک کرنا اور طلف کرنا جو ہے یہ ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے اسے نہ صرف گورنمنٹ اغاہ ہے بلکہ اس کو پورا کیا جا رہا ہے سبائی وزیر سید خلیل طاہر سندھو نے کہا کہ اس سال ڈینگی سے آگاہی مہم میں شہریوں کی شمولیت بہت کم ہے جو باعث تشویش ہے ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت پنجاب وسیع پیمانے پر تشویری مہم شروع کر رہی ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے پاس عدویات اور سپری بوافر مقدار میں موجود ہیں ستار اغس کو دوبارہ پھر ڈینگی خلاف جو ہے یومیں ڈینگی منایا جائے گا ان کو بغیدہ چیک کر کے رکھا گیا ہے اور یقینی طور پر قابل استعمال ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد مسود نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عید کے دنوں میں شہریوں کے سفر کے دوران یہ باب پھیل سکتی ہے انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ بخار کی صورت میں سفر کرنے سے گریز کریں